اس کہانی میں ایک لڑکے کو دوست کی موم سے پیار ہو جاتا ہے اس لڑکے کو بھی اپنے دوست کے لیے فیلنگز رہتی ہیں مووی کی شروعات میں صبح صبح سیزر نام کا لڑکا اپنا چہرہ دل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی میڈل ایج موم جولیا میک اپ کر رہی ہوتی ہے پھر سیزر اپنے دوست بابی کو جگانے جاتا ہے کیونکہ انہیں سکول جانا تھا دونوں ریڈی ہو کر نیچے آتے ہیں جہاں سیزر کی موم کال پر اپنے بائی فرنڈ سے بات کر رہی تھی بابی سیزر کی موم کو بائے کرتا ہے اور دونوں اسکول کی اور نکل پڑتے ہیں بابی سیزر بینچ پر بیٹھے تھے جہاں کچھ لڑکیاں بابی کو گھور رہی تھی بابی سیزر کو بتاتا ہے میں اسکول نہیں آنا چاہتا میں تو ایک ایکٹر بننا چاہتا ہوں سیزر بولتا ہے تو تم ایکٹنگ اسکول میں جا سکتے ہو بابی سیزر کے تھوڑا کلوز آ کر پہنچتا ہے کیا میں موڈل بن پاؤں گا سیزر کچھ بولنے ہی بالا تھا کہ سامنے والی لڑکیاں بابی کو اپنے پاس بلاتی ہیں بابی کافی ہینڈسوم اور اٹریکٹیب لڑکا تھا پھر دونوں گھر پہنچتے ہیں سیزر کی موم اپنے بائی فرنڈ سے بات کر رہی تھی جولیا کہتی ہے بچے آگے باد میں ملتے ہیں جسے جولیا کا بائی فرنڈ جانے لگتا ہے پر سیزر کافی ڈسپوئنٹڈ ہو کر اندر چلا جاتا ہے سیزر کی موم سیزر کو گوڈ آفٹرنون کہتی ہے پر سیزر ہلکی آواز میں گوڈ آفٹرنون کہہ کر اوپر اپنے روم میں جانے لگتا ہے بابی بھی آ کر جولیا کو گوڈ آفٹرنون موم کہتا ہے جولیا کہتی ہے میں نے کہا تھا مجھے موم نہیں جولیا کہہ کر بلائے کرو جس کو سن کر سیزر بابی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے سیزر کی موم کہتی ہے جلدی ہی ڈینر ریڈی ہو جائے گا آ جانا پھر دونوں اپنے روم میں پہنچتے ہیں لیکن سیزر نے جو کچھ بھی پاسٹ میں دیکھا تھا اس سے وہ کافی ڈسپوئنٹڈ ہو گیا تھا بابی کہتا ہے کیا ہوا تمہیں کام آن بتاؤ مجھے جس سے سیزر اسے ہسانے لگتا ہے پر اندر ہی اندر سیزر کافی سیڈ تھا بابی کہتا ہے کیا میں تمہارے کپڑے لے سکتا ہوں سیزر پوچھتا ہے پر تمہیں کپڑے چینج کیوں کرنے ہیں بابی کہتا ہے میں ایسا ہی نہیں رہ سکتا بابی فریش ہونے کے لیے ایک بات لینا چاہتا تھا جس سے سیزر کپڑے بابی کے اوپر پھینکتا ہے یہ بس ان کا ایک چھوٹا سا فن انسیڈنٹ تھا سیزر بولتا ہے انہیں باپس بھی لوٹا دینا اور بابی نہانے چلا جاتا ہے ادھر سیزر بیک سے اپنی چیز نکال رہا تھا جس پر بابی اندر سے کہہ رہا تھا کیا تم ہومبر کر رہے ہو سیزر نہیں کہتا ہے پھر شاور چالو ہوتا ہے اور بابی نہانے لگتا ہے شاور کی آواز سنتے ہی سیزر بھی کچھ سیپریٹ سا فیل کرتا ہے جیسے وہ بابی کے نہانے کو فیل کر رہا ہو بابی کہتا ہے کیوں نہ ہم ایک آج مووی دیکھیں سیزر نہ کہتا ہے میرے لیے ہومبر پہلے ہے پھر ایک بکو نکالتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے پھر بابی بہارات جسے سیزر اٹریکٹیولی دیکھتا ہے بابی سیزر کے پاس بیٹھتا ہے پر سیزر اس کو اس کا ہومبر پکڑا دیتا ہے ہم جولیا کو بابی سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو اس سے پونچ رہی تھی کیسا چل رہا ہے کیا تمہاری گل فینڈ ہے جس پر بابی کہتا ہے نہیں میرے پاس بس کچھ پرینڈ ہیں جن کے کانورزیشن کو سن کر سیزر تھوڑا بیٹ فیل کر رہا تھا جولیا کہتی ہے تم نے نمک دیکھا کیا کہاں رکھا ہے بابی نمک ڈھونڈنے لگتا ہے سیزر اٹھ کر اپنی مام کو نمک پکڑاتا ہے پھر تینوں ساتھ میں ڈینر کرنے لگتے ہیں جولیا پوچھتی ہے تم دونوں کا اسکول میں کیسا چل رہا ہے اس وار سیزر کچھ بھی ریاکٹ نہیں کرتا وہ تو بس اپنے کھانے سے کھیل رہا تھا جیسے اس کے مند میں کافی بیٹ فیلنگز رن ہو رہی ہوں سیزر کو کچھ نہ کہتے ہوئے دیکھ کر بابی کہتا ہے کچھ خاص نہیں بورنگ جولیا پوچھتی ہے بورنگ تو تم کرتے کیا ہو جس پر سیزر ٹائرڈلی آنسر دیتا ہے کچھ نہیں جس کو سن کر جولیا تھوڑا ڈسپوائنٹڈ ہوتی ہے یہ دیکھ کر بابی بتاتا ہے ہم آج کل فوٹبال کھیل رہے ہیں جس کو سن کر سیزر کی مام تھوڑا خوش ہوتی ہے تم نے کبھی بتایا نہیں تم فوٹبال کھیلتے ہو لیکن سیزر کافی اپسیٹ تھا اور کہتا ہے میں نہیں کھیلتا جس سے ان کے ڈینر کا محل تھوڑا شاند ہو جاتا ہے پھر جولیا پوچھتی ہے کل کا پلان کیا ہے تم لوگ پیزا خانے اور مووی دیکھنے جا سکتے ہو بابی کہتا ہے بلکل پیزا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جس پر سیزر بھی ہاں کہتا ہے جس سے محل پھر سے سائلنٹ ہو جاتا ہے لیول کے نیچے سے بابی سیزر کی موم کے پیر کو ٹچ کرنے لگتا ہے جس سے اوپر زولیا اور بابی دونوں اسمائل کرنے لگتے ہیں سیزر ان کی اسمائل کو سمجھ جاتا ہے پھر سیزر اپنے روم میں بک نکالنے لگتا ہے لیکن بابی جولیا کے روم کے سامنے آ جاتا ہے جہاں سیزر کی موم سونے سے پہلے اپنی باڈی پر لوشن لگا رہی تھی جس کو باہر بابی کافی ایفیکٹیب نظروں سے دیکھ رہا تھا یہ دیکھ کر وہ سیزر کے پاس پہنچتا ہے پھر دونوں سونے لگتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد بابی سیزر کو دیکھنے کے لیے اٹھتا ہے وہ سویا کی نہیں یہ کنفرم کر کے وہ باہر جانے لگتا ہے پر دور کھولنے کی آوارڈ سے سیزر کی آنکھ کھل جاتی ہے اسے پتا چل گیا تھا آگے کیا ہوگا بابی نیچے جاتا ہے جہاں سیزر کی موم تھی جولیا پہنچتی ہے تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے کیا بابی کہتا ہے نہیں تمہارا کیا جولیا تم بھی تو نہیں سوئیں جولیا کہتی ہے ہاں بس میرے سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا تھا ان کی یہ سب باتیں سیزر سن رہا تھا بابی جولیا کے کافی کلوز آ جاتا ہے اور جولیا کو کس کرنے ہی والا تھا تب ہی جولیا بہانہ مار کر کہتی ہے ضرور تم پانی پینی کے لیے اٹھے ہوگے میں تمہیں پانی دے دیتی ہوں بابی پھر سے جولیا کے کافی کلوز آ جاتا ہے جولیا بابی کو ایک لیٹل کس دیتی ہے جس کی آوار سیزر سن لیتا ہے اور اپنے روم میں بھاگ جاتا ہے سیزر یہ سب دیکھ کر بستر پر چپ چاپ بیٹھا تھا بابی آتا ہے اور پونچتا ہے تمہیں نیند نہیں آئی کیا سیزر سائلنٹلی کہتا ہے میں چاہتا ہوں تم چلے جاؤ بابی پونچتا ہے کیوں سیزر کہتا ہے ایسے ہی بس تم نے سب کچھ بگاڑ دیا بابی کہتا ہے تم مجھے ابھی بھیجنا چاہتے ہو جس پر سیزر کہتا ہے کل چلے جانا اور لائٹس آف کر کے سونے لگتا ہے کچھ دیر بعد بابی کو نیندہ جاتی ہے سیزر اٹھ کر نیچے بابی کے پاس آتا ہے اور اسے گھور کر بابی کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بابی پلٹ جاتا ہے اور سیزر بھی باپس ہو جاتا ہے پھر صبح اٹھ کر سیزر اپنے کمرے میں اپنی اور بابی کی فوٹوز دیکھ رہا ہوتا ہے سیزر بابی سے کافی ناراض تھا اور فوٹو ڈیلیٹ کرنا چاہتا تھا پر سیزر سمجھ جاتا ہے اس میں بابی کی کیا گلتی ایسی انٹی میٹڈ کریکٹر کی تو میری مام ہے پھر وہ سیدھا اپنی مام کے پاس جاتا ہے اس کی مام کہتی ہے گوڈ مارننگ ہنی لیکن سیزر کہتا ہے تم یہ کیا کر رہی ہو سیزر کی مام گصے سے کہتی ہے میں نے تمہیں گوڈ مارننگ کہا ایٹلیس تم کہتو دیتے سیزر پوچھتا ہے تم بابی کے ساتھ کیوں کر رہی ہو جولیا کہتی ہے میں تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہی سیزر کہتا ہے مجھ سے جھوٹ مت بولو میں نے کل رات سب کچھ سن لیا تھا جولیا بولتی ہے صبح صبح بحث مت کرو جس سے سیزر گصے سے کہتا ہے تم صرف نینے بائی فرنڈز بنانے میں اچھی ہو جس پر جولیا کہتی ہے تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو میں تمہاری ٹیوشن کی فیز دیتی ہوں تمہارے لیے مہنگے کپڑے لاتی ہوں اور بیڈیو گیمز بھی یہ بات میرے لیے معنی نہیں رکھتی بس وہ ایک ہی چیز ہے جس میں میں اچھی ہوں تم فالتو کی باتیں کر رہے ہو مجھے اور بابی کو اکیلا چھوڑ دو سیزر کہتا ہے نہیں تم میرے دوست کو اکیلا چھوڑ دو پھر سیزر بھاگ کر بابی کو دیکھنے جاتا ہے جو جا چکا تھا سیزر پریشان ہو کر اسے اپنی سائیکل سے ڈھوننے کے لیے نکل جاتا ہے اور اسے بابی مل بھی جاتا ہے جو اکیلے ایک بینچ پر بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا میں ایک اچھا فوٹبالر بن سکتا ہوں سیزر کہتا ہے تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو مجھے کل رات کے لیے معاف کر دو بابی کہتا ہے کوئی نہیں پھر سیزر بابی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے جیسے وہ اسے پیار کرتا ہے اور اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا پر بابی اٹھ کر جانے لگتا ہے سیزر بولتا ہے تم میرے لیے بیسٹ فرینڈ ہو جس پر بابی کہتا ہے تم میرے بس فرینڈ ہو اور وہ چلا جاتا ہے جس کے بعد سیزر کافی اپسیٹ اور ڈپریس ہو کر اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے اس کی موم بابی کو الویدہ کر رہی ہے بابی بھی سیزر کو گوڈ بائی کہہ کر چلا جاتا ہے جس سے سیزر اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی کھو دیتا ہے اپنی موم کے اس خراب نیچر کی وجہ سے اس نے ایک اچھا فرینڈ کھو دیا تھا اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں